سدھوستو ایک اور نیا دن اور میں بلدید فرمار حاضر ہو ایک نئی کہانی نیا کتھا لے کر کل ہم نے علہات نگر کے پپو کلانی اور اس کی دشمنیوں کی بات کی تھی آج شروع کرتے ہیں کہ یہ پورا وائلنس کا دور قتل و گارت کا دور کیسے شروع ہوتا ہے اور کس انجام تک پہنچتا ہے بات شروع ہوتی ہے انیس سو چہتر پچھتر سے وہی سمیں بلکل جب ممبئی کا انڈر ورلڈ ایک نئی کروٹ بیٹھ رہا تھا ایک طرف پتھان گینگ کے ینگ لڑکے جو کہیں نہ کہیں کریم لالا کی بات سننے سے انکار کرنے لگے تھے پرانے ڈاؤن جو تھے ان کے پتھان لیڈر ان کا دب دبا کم ہوتے جا رہا تھا پہلے تو پتھان آپس میں لگتے رہے اور پیدے سامنے دشمن کھڑا ہو گیا دعوت ابراہیم اور اس کے بھائیوں کا گینگ جو ایستہ ایستہ کرتے ڈی کمپنی کے نام سے مشہور ہو گیا تو نائنٹی سیبنٹی سکھ سیبنٹی ایٹ سیول نائن ایٹی ایٹی ون تک دعوت گینگ کی وجہ سے چارنن جو انڈر ورلڈ میں ہوئی اس میں بہت ساری بڑی تبدیلیاں دیکھنے کو ملی ہو آپ سب کو معلوم اسی طرح اسی سامنے سیبنٹی فائیب میں سیبنٹی سکھ میں کلہاس نگر میں ایک نیا دور شروع ہوتا ہے اور وہ دور شروع کرنے والا اور کوئی نہیں پپو کلانی کی فیملی تھی کلانی فیملی پپو کلانی کے ایک انکل تھے دنی چند کلانی کے بھائی جن کا نام تھا قیمت کلانی بہت امیر فیملی تھی کلانی پروار آپ کو بتا دوں کچھ عام جو گینگٹر بنتے ہیں گریب گھروں سے اٹھ کے چوری چکاری سے شروع کر کے چاکو بازی چھوڑے بازی سے شروع کر کے اس کے بالکل اُلٹ کلانی فیملی بہت اچھی خاصی پیسے والی فیملی تھی اور حاصل نگر میں ان کا دب دبا تھا بہت ساری دارو کے بزنس ڈسٹلریز اور چھوٹے موٹے ہارٹس بعد میں بہت بڑا ایک سیما ریزورٹ بھی بنا لیا تھا جو ڈیمالش بھی ہوا بعد میں وہ دوسری کہانی ہے لیکن وہ دور تھا جب اُلہات نگر بڑی تیزی سے بڑھ رہا تھا پری ڈومینینٹلی سندھی کمیونٹی کا شہر نائنٹی پرسنٹ لوگ پاکستان اور ہندوستان کے بٹوارے کے بعد نائنٹین پورٹی سیون سے انڈی سو پچاس تک جو بھارت آئے تھے وہ ڈیپرنٹ شہروں میں ان کو رپیوڈی اکوموڈیشن دے کے ریہیبیلیٹیٹ کیا گیا تھا ری سیٹل کیا گیا تھا اس میں سے سب سے بڑی کلونی ایک تریقے سے پورا شہر کل ہاتھ نگر بنایا گیا جس میں میکسیمم سندھی فیمبلیز سیٹل ہوئی آگے اب نائنٹین پورٹی سیون میں جو لوگ آئے تھے دہ پرس جنریشن آف رپیوڈیز انہوں نے اپنی زندگی نئے سری سے شروع کی تھی چھوٹے چھوٹے کام دھندے کر کے انہوں اپنے چھوٹے موٹے گھر بنائے دکان بنائی اور کچھ چھوٹا موٹا کام کے لیے ورکشاپ انڈرسٹیل یونٹ چھوٹی چھوٹی لگائیں بہت ساری ایسے سندھی ایریاز مبئی شہر کے اندر بھی ہیں جیسے سائن کولیوڑا میں سندھی سوسائٹی ہے بہت بڑی سائن سرکل کے پاس سندھی سوسائٹی ہے بہت بڑی اسی طرح ڈیفرنٹ ایریاز میں سندھیوں کی بہت بڑی تائداد ایک خاص علاقے میں رہتی ہے تو اسی طرح کولہاس نگر سندھی ایسوسیییشن بن گی جس کا چھوٹ فرم بلکل دنیا کے سب سے امیر ملک یو ایس اے سے ملتا ہے کولہاس نگر سندھی ایسوسییشن اور ایک سمانے میں مخال تھا بہت سی چیزیں آپ کو بازار میں میڈ بائی یو ایس سے لکھا ہوتا تھا میڈ یا یو ایس سے نہیں لیکن بہت سی لوگ اس کو اس لیے خرید لیتے تھے کہ یہ امریکہ سے بن کے آیا ہے میڈ بائی یو ایس اے اولہاس نگر سندھی ایسوسییشن تو یہ ایک ان کی کراماتی ایک ان کی عادت ہے جو کام کے پیچھے لگ جاتے ہیں وہ کرتے ہیں بیٹل پور سروائیول وہ انیس سو سنتاری سے کر رہے تھے آسان نہیں ہوتا اپنے بس ایک گھر جائدہ چھوڑ کے ایک دوسرے ملک میں آ جانا اور نئے سرے سے زندگی شروع کرنے تو اس ہسٹ جنریشن کی نیکس جنریشن جو آئی وہ پپو کلانیا اور اس کے ساتھیوں کی جنریشن تھی جن کے باپ زادہ نے کام کر کے دھندے کر کے چار پیسے کمالیے تھے سیٹل ہو گئے تھے نئی جنریشن کو کچھنی سٹرگل دکھ تکلیف نہیں دیکھنے پڑے تو یہ ان کی بیگراؤنڈ اولہاس نگر کی اب جب سیکنڈ جنریشن آتی ہے تو ایکسپینشن شروع ہوتی ہے گھر چھوٹوں سے بڑے بننے لگے چھوٹے پہلے ایک کمرہ دو کمرے گھر سے ابھی کوٹیاں منانے لگ گئے مینگلوز ہو گئے یہاں گراؤنڈ فرس فلور سیکنڈ فلور اوپر کو چڑھنے لگے اس کے ساتھ ساتھ جگہ کی پراؤلوم آپ کو معلوم ہے ہر شہر میں ہوتی ہے تو اپنے دھندے کو بڑھانے کے لیے پہلے ہوتل ریسٹورہ چھوٹا تھا اس کو بڑھا کرنے کے لیے کچھ خریدی جاتی ہے جوہاں کچھ انکروت کر لی جاتی ہے سرکاری زمین پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے تو انیس سو ستر سے لے کر انیس سو اسی پچاسی تک یہ قبضے کا دور بہت بڑے لیول پہ چلا ہو رہاست نگر میں اب جہاں پہ قبضہ ہوگا illegal سرکاری زمین کو یا private owned property پہ آپ illegal قبضہ کرو گے تو اس کو لے کے لڑائی جھگڑے کوڑ کچھری سب شروع ہو جاتا ہے اس میں آپ کو بڑے لوگوں کی protection کی مدد چاہیے ہوتی ہے وہ protection پروائیڈ کرتے تھے رہاست نگر کے دو بڑے نیتہ اپنے آپ میں لیکن ساتھ میں مسل پاور بھی ان میں سے ایک نیتہ تھا پپو کلانی کا انکل قیمت کلانی اور دوسرے اپوزٹ گروپ میں تھا گو بہرانی اب ان کے آگے قارن دیتے جو ان کی نگ جنریشن کے نہیں جاتے تھے اس میں قیمت کلانی کے ساتھ اس کا بھائی دنیسان کلانی آگے ان کے بچے تو بعد میں فیلڈ میں آئے اور ان کے نیچے جو ساتھ میں کام کرنے والے ان کے باڈی گار یا ان کی پروٹیکشن پھورس یا ان کی مسل پاور ان میں بڑا نام تھا جو قیمت کلانی کے ساتھ تھے وہ تھا چمن تیروانی پہستا بلماس اپنے ایریو حضر مانے تھا دوسری سائیڈ گو بہرانی گو بہرانی کے ساتھ دو خاص آدمی تھے اس کے گوویند تیروانی گوویند بچانی اور گوپال راجبانی یہ دوسرا گروہ پہلے پلٹیکل اپیلیشن ان کی ایک ہی تھے سب کے سب انڈین نیشنل کانگرس میں تھے اور جو دونی چند کلانی تو وہاں کے کانگرس کے پردہان بھی رہے ہیں اولاس نگر کے قیمت رائے بھی اپنے کانگرس کے نیتہ تھے اسی طرح گو بہرانی بھی کانگرس پارٹی میں تھا تو یہ سب لوگوں کی پلٹیکل اپیلیشن ایک لیکن بیزنس کو لے کے اللیگل ایکسٹینشن کو لے کے قبضے کو لے کے اور اس سے جو ایکسٹورشن منی ملتی ہے اس کو لے کے ان میں دشمنیاں پیدا ہونی شروع ہو گئی شروعاتی دنوں میں یہ کسی بڑے گینگ کے ساتھ نہیں تھے لیکن ایتہ ایستہ جب دعوت ابراہیم کا گینگ بڑا ہونے لگا تو جہاں دونی چند کیمت اور کلانی کلان کو اس سمیہ کے بڑے کانگرس کی نیتہوں کا سنگرکشن پر آپت تھا تو دوسرا گینگ جو تھا گو بہرانی، گفال راجوانی اور گوون بچانی ان کا گینگ مل گیا داؤج کے ساتھ اس سمیہ تک داؤج کافی مجبورت ہو چکا تھا تو یہ ان کی بیگراونڈ ہے اب اس کو لے کے لڑائی جھگڑے جو شروع ہوتے ہیں اس کی تھوڑا سا انسام نے کل بتایا تھا آج جو ٹیلز میں اپتا تھا اس میں جو گینگ بار شروع ہوتی ہے وہ بڑھتے بڑھتے نائنٹین ایٹی فائیب سے لڑائی جھگڑے چھوٹے موٹے جیل میں جانا جانا زمان کروا کے آ جانا وہ ایک تم اپنے چرم پہ پہنچتے ہیں نائنٹین ایٹی نائن میں نائنٹین ایٹی نائن میں ہی ماروپی ڈگڑو جادیوں کا مرڈل ہوتا ہے نائنٹین ایٹی نائن میں سانان سینڈ ریسٹورانٹ بائیٹس آر خورٹر ممبئی کا جو ہو ہولیڈین کے ساتھ رکھتا بلکل کامن دیوار ہے میں نے وہ مرڈر قبر کیا جائے تاہیے آپ سانان سینڈ کی ریسپشن میں اندر گزتے ہو تو لیپٹ سائیڈ میں ایک بار ہے ان کی بار کے باہر کچھ سوپے اس زمانے میں رکھتے ہوتے تھے اب تو شاید انٹیڈر چینج کر دیا ہوگا تو وہاں پہ اس بار کے باہر جو ایک سٹنگ روم تھا سٹنگ ایریا تھا وہاں پہ للو نامک آدمی جو کلانی کلان کے خلاب تھا اس کا مرڈر ہوتا ہے اور وہ للو جن لوگوں کے ساتھ کپی بزنس میٹنگ میں بیٹھا تھا اس کے ساتھ دگڑو مارو ٹی جادو اور ایک آدمی کرشنا پھلے کمار پھلے کا نام آپ نے سنا ہوگا جو عمر ناک کا خاص کنا جاتا تھا لٹی ٹی ای کے ساتھ ہمار ناک کے رشتے بنانے میں کمار پھلے کا جو رول تھا وہ سب کو پتہ ہے ہم نے تین چار اپیسوڈ اس کے بنائے آپ پرانے دیکھ سکتے ہیں کرشنا پھلے اس کا پتہ بعد میں کیونکہ یہ دونوں جو کلانی پریوار نے للو کا مرڈر کروایا تھا اس کے دونوں گواہ تھے اب کلانی پروار نہیں چاہتا تھا کہ یہ دونوں گواہ ہمارے کلاب گواہ ہی دیں اب ایٹی نائن کا زمانہ ٹارہ آ چکا تھا ایٹی سیون میں ان کو ڈرگ تھا کہ اگر ان کی گواہ ہی ہو گئی وہ ہماری اوپر ٹارہ لگ جائے گا ٹارہ میں زمانت نہیں ہوتی یہ بہت ایک ڈر کا بچہ تھا تو پپو کلانی کو بچانے کیلئے اس کیت سے کلانی پروار نے کلانی گینگ نے سب سے پہلے ٹارگٹ کیا کرشنا پھلے کو اس کا مرڈر ہوا وہ قصہ ہی بھی ہم آپ کو سنا چکے ہیں ایک بات پھر کوشش کریں کہ اس کو دوبارہ سنا رہیں باتی بچہ ماروٹی ڈبلو جا لو جو کپال راجوانی کا پرسنل باڈی گار تھا اس مانے میں ہر بڑا زیادہ اپنے دو چار باڈی گار لے کے گھومتا تھا وہ باڈی گار ہٹے کٹے تکڑے انسان ہوتے تھے آج کی طرح باؤنسر قسم کے لوگ نہیں ہوتے تھے جو دکھاوے کے پہلوان ہوتے ان کا کام کرنے کا طریقہ الڈ وہ مالک کے کہنے پہ قتل بھی کر دیتے تھے لیکن آج کے باؤنسر وہ مرڈر نہیں کرتے کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے صرف اپنی باڈی کا استعمال کر کے اپنے پروٹیکٹی کی ارکشہ کرتے اس کے لئے کام گناہ نہیں کرتے تو یہ فرق تھا آج کے باڈی گار اور پرانے باڈی گارٹ کا تو اس کے لئے ایٹی نائن میں ڈگڑو ماروتی ڈگڑو اپنے آفیس میں بیٹھا اپنے ایک دوست جس کا رام تھا ارن کلکٹ اس کے ساتھ بیٹھ کے گپے لڑا رہا تھا تب ہی ایک ماروتی وین آتی ہے اس کا سائیڈ کا دروازہ سلائیڈنگ ڈور ہوا کرتا تھا پیچھے کا اس کو کھول کے تین آدمی اچانک اندر آتے اور آتے ہی گولیوں کی برطات کر دیتے ڈگڑو ماروتی بری طرح انجڑ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بیٹھا آدمی بھی زخمی ہو جاتا ہے لیکن گمبھیر روپ سے نہیں تو اس کو آنا کانند میں اس کو ہوسپیٹل لے کے جایا جاتا ہے جہاں پہ ماروتی اپنی ڈائن ڈیکلیریشن دیتا ہے اور اس میں پپو کلانی کا نام لے لیتا ہے کہ میں نے اس کو پہچال لیا تھا اس قطعہ یہ بیار بازی ہوئی وہ صحیح تھا کہ نہیں تھا وہ تو اس کو معلوم ہو کلانی پروار کیا کہنا تھا کہ پپو اس میں نہیں تھا اور پپو کو جائے گا بھی نہیں ٹھیک ہے اس آدمی کو پتا تھا کہ اس کو پسانہ ہے تو اس کا نام لینا پڑے گا اس کے ساتھ جو دوسرا آدمی گوا تھا اس نے بھی اپنا سٹیٹ میٹ دیا اور آخر کار ٹارہ ایک لگ ہی گیا اس ہی سمیں دوسری پارٹی بھی ریکٹ کرتی ہے دنی چاند کلانی کا مرڈر ہو جاتا ہے بڑا جھڑکا کلانی پریوار کو بھرے بازار ڈاک بارہ لوگ تلوار کوئی تیز سے وار کرتے ہیں مار دیتے ہیں اس کے بعد پھر جو بدلے کا سرسلہ چلتا ہے کل میرے سے تھوڑی سی گلتی ہو گئی میں نے کہہ دیا کہ پانچ سال میں باویس مرڈر ہو گئے نہیں پانچ مہینے میں باویس قتل ہو گئے اور اس سمیں اولہاس نگر میں ایک قہاوت بن گئی تھی کہ ہر منگلوار کو اولہاس نگر میں ایک مرڈر ہوتا ہے اور جیتے کہتے ہیں موقع میل کوئی تھی نہ یہ باویس مرڈر میں سے انیس مرڈر مگلوار کوئی ہوئے تھے تو اس لیے مگلوار کو لوگ گھر سے نکلنے سے کتراتے تھے کہ آج پتہ نہیں کس کا نمبر ہو جائے لگے گا لکھر کہیں پر آس پائرنگ نے بھی نہ مر جائے انہی دنوں میں ایک لیڈر تھا انہ آٹو رکشہ یونین کا اس کا مرڈر بھی ہو جاتا ہے لیکن اس کے پہلے تھوڑا ساپ کو لے کے جائیں گے 1983 میں جب پپو کلانی اور یہ کلانی پریواز بہت بڑے لیول پہ ایکٹ بہو ہو گیا تھے ایک اے بی نارائن کر کے ایک رپورٹر تھا بلیٹس نیوز پیپر تھا آرکے کرنجیا اس کے ایڈیٹر تھے انتی کرنجیا بہت بڑے جانلکھ تھے انٹرانیٹ لیول کے جانلکھ تھے اور بلیٹس ویکلی پیپر تھا ٹیبلٹ سائٹ میں بہت مشہور تھا اپنے زمانے کے اور اس میں اس سب نیار کے کرنجیا روسی کرنجیا پارسی بابا تھا اس میں دنیا بھڑ کے پریزیڈنٹ پرائی مینسٹر راجے مہراجے پرنسس پرنسیس امیر لوگ ان کی انٹرویو بہت کیا کرتا تھا مجھے یاد ہے شاہ ایران کی انٹرویو جو مجھے بہت پساند آئی تھی اس سمیلے انہوں نے کی تھی اور شاید در تینوں کے تھی دوسری اوپر چلتے تھے ڈیپا میشن کے اینکتی کی نام صورت عجت خراب کرنے یہ وہی ہی روسی کرنجیا تھے جنہوں نے بعد میں ایک ٹیبلٹ سائز کا ڈا ڈیلی نیوز پیپر شروع کیا تھا جو روزانہ نکلتا تھا بلیٹس تو ہفتے میں ایک بار نکلتا تھا لیکن ڈا ڈیلی اس کنار کا اس کے اوپر بلڈ آگ کا لوگو لگی ہوتی تھی اور اس اپنی قسم کا وہ ٹیبلٹ سائز کا پہلا نیوز پیپر سادیش کا اور اسی کرجیا نے شروع کیا اور مجھے اس اخبار میں ساڑھے چھ سات سال کام کرنے کا موقع ملا ہے اور میرے کریئر کی جو بہترین ریپورٹ بڑی بڑی ریپورٹ وہ بلے سجدت کی سٹوری ہو دھر مہندوجہ کی سٹوری ہو لڑھت موڈی کی سٹوری ہو گولڈ پلچ تھیوری جو پچ پچاس تن سونا گہ نے رکھا تھا ہے بینک آف انگلینڈ کے پاس وہ سٹوری ہو تو زمانے کی جو بڑی بڑی سٹوری تھی وہ ڈیلی میں چھاپی تھی تو میرا اس نیوز پیپر کے ساتھ بہت گہرا رشتہ رہا تو ڈیتھ آف آف آ نیوز پیپر جب ہوئی تو مجھے بہت افسوس ہوا تھا جب ڈیلی فائنلی بند ہوا اور اُس اقبار کے اڈیٹر رہے ہیں رضیت شرما جیسے لوگ بھی رہے جو آج انڈیا ٹی بھی چلاتے ہیں بہت سے جلد اس مہا سے نکھلے بڑے بڑے پہ جو تک پہنچے بہت ترکی کی تو اُس کے بلیڈز اقبار کے ایک ریپورٹر تھے ایوی نارائن اُنہوں نے اُلہاس نگر میں جو کلانی پریوار اور وہ بہرانی کے گینگ کی طرف سے کرائن کی گتی ویریہ چلائی جا رہی تھی ان کے خلاف ایک سسٹینڈ کیمپین شروع کیا دھارہ بہت شروع کیا کہ یہ الیگل کنسٹرکشن ہو رہی ہے یہاں پر سرکاری زمین پر خوابجہ ہو گیا ہے یہ ڈسٹینڈری جو ان کی چل رہی ہے ان کے پاس ویلڈ لائسنس نہیں ہے جو دارو بیٹی جا رہی ہے اُس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے ٹیکس کی چوری ہو رہی ہے اس کے سن سے اورگینائز کلائم کے خلاف اُس حقش نے لکھنا بہت زور سور سے شروع کیا اور ایک دن اُس حقش کا بروسلی مرڈر کر دیا جاتا وہ ناٹک اکواز ناٹک جس کا مرڈر پہلے ہوا تھا جو پتھان گینگ نے کیا تھا ناٹک داؤت گینگ کے قریب تھا جہاں سے کہتے ہیں کہ ان کی شروعاتی دشمنی پتھان گینگ کی اور داؤت گینگ کی اکواز ناٹک کے مرڈر کے بعد شروع ہوئی اسی طرح الہاس نگر میں یہ دونوں گینگ کی دشمنی 1983 میں شروع ہوتی exactly کیونکہ کلانی گینگ کو یہ لگتا تھا کہ گو بہرانی گینگ ہماری اندر کی باتیں اس پترکار کو دیتا ہے اور پترکار اس کو چھاپکے کیونکہ بلٹس اپنے آم میں بہت بڑا نام تھا پلیس والے امیڈیٹری ایکشن لیتے تھے بلٹس میں جو خبر چھاپتی تھی تو خیر پہلا وہ الہاس نگر میں پترکار کا مرڈر اور ہمارے لیلی نے ایک الہاس نگر کے جو کورپونڈنٹ تھے ہم نے ایک سپیچل کورپونڈنٹ الہاس نگر کے لیے رکھا تھا انہیں دنوں میں 83 84 85 67 جب تک میں وہاں پہ تھا تو ان کا نام بھو بھی مجھے یاد نہیں آ رہا بہت بڑی آدمی تھے سرے الہاس نگر سے روز آتے تھے ہمارے آفیس میں کلابہ وہاں آکے اپنے ریپورٹ ٹائپ کرنے دینا کرنا روز آپ اندازہ لگا الہاس نگر میں کتنا کرائم ہوتا ہوگا کہ ہمارے اخبار کو ایک سپیچل ریپورٹر رکھنا پڑا تھا جو روز آکے الہاس نگر کی پانچ سات خبریں دیکھے جایا کرتے تھے بھاگو تل ریجا ان کا نام تھا یاد آگیا مجھے بھاگو تل ریجا شاید آج بھی زندہ ہوں گے بڑی آئے انسان بہت بڑی آئے مہنت ہی آدمی تھا ہم کبھی الہاس نگر جاتے تھے تو سب سے اس کی سب سے بنگتی تھی ایک وام پہ مایا ہوتیل تھا وہ پتہ نہیں تھی اس کسی یہ تھی کسی گیکٹ کرتا تھا اس کی کوئی کٹروبر سی چلی تو ہم لوگ گئے خبر کرنے میں اپنا پروبرہ پر لے کے تو بھاگو تل ریجا نے ہمیں آنے نہیں دیا رات کو وہیں روک لیا کہ آج آپ کی سیوہ کریں گے آپ پہلی بار الہاس نگر میں آئے تو بہت بڑی آئے انسان اچھے لوگ دنیا میں کم ہوتے ہیں ان میں سے وہ ایک تھا تو وہ الہاس نگر اتنا قرائم ان دنوں میں ایٹی پائیو ایٹی سکھ میں ہوتا تھا جس کی ریپورٹنگ وہ اے بی نارائن کیا کرتا ہے تو یہ الہاس نگر کے شروعاتی دنوں کا کتھا اس کے بعد دو کیس جو اور ہوتے ان کو لے کے انہا کا کیس جو ڈیونین لیڈر تھا اٹھو رکشہ ڈرائیوٹس کا بہت پارپول آدمی تھا وہ کیس تو کرتے کرتے تین کیس ٹاڑا کے پپو کلانی کے خلاب ارزیسٹر ہو گئے اور انیس سو نبی تک آتے آتے نائنٹین کیس پپو کلانی کے اوپر ارزیسٹر ہو چکے تھے اور پپو کلانی کے وکیلوں نے ایک ہائی کورٹ میں اپلیکیشن موڈ کی کہ ہمارے کلائنٹ کے اوپر گل طریقے سے ٹاڑا لگایا جا رہا ہے انہی دنوں میں بھائی ڈھاکر کا ایک کیس ٹاڑا سے مرت ہوا تھا اس کی اگزانگ پل بھی دی گئی ایک بلبیر سنگھ کا کیس پنجاب سرکار کے خلاب تھا کچھ وہ بھی اس کی اوپر بھی کچھ اس قسم کا کورمہ ہائی کورٹ کی جدمن پڑ رہا تھا جو اس کیس میں دی گئی لیکن ہائی کورٹ نے جن کیسٹر کو لے کے انہوں نے کہا تھا ٹاڑا فتم کیا جائے ان میں سے کافی جو کیسز تھے ان میں سے نکل گیا لیکن تین کیسز میں ٹاڑا رکھ لیا گیا تھا اور وہ ٹاڑا ٹرائل میں نو سال تک ایک کیس میں پپو کلانی کو جیل میں رہنا پڑا اور اسی سمیں ایٹی پائی میں پپو کلانی پہلی بار منسپل کانسلر بانتا ہے اور ہاسنگر تھے جب دنیتان کلانی جو پریزنٹ ہوا کرتے تھے کانگرس اب دیکھئے کانگرس پارٹی میں کام کرتے کرتے یہ فیملی کلوز ہو جاتی ہے شرد پوار کے اس میں شرد پوار کانگرس میں ہوا کرتے تھے اور ان کو ٹکٹ بھی دے دی گئی ایم ایل اے کی ایم ایل اے جیت بھی گئے اس کے بعد نائنٹی تھری کے بلاس کے بعد شرد پوار کو ہٹایا جاتا ہے مکھ منتری سے صداکر اور نائک نئے مکھ منتری بن کے آتے ہیں اسی سمیں دنوں میں اس کے پہلے جے جے ہاسپیٹل اختیاکار ہو جاتا ہے جہاں پہ حلدانکر کا حلیث حلدانکر کا ہاسپیٹل کے اندر مارڈر ہوتا ہے داؤد ابراہین نے ارینڈ کروایا ہوتا ہے اور اس میں پپو کلانی کی شمولیت تھی کبھی سارے لوگوں کا سہارا لیا گیا تھا تو اس کیس میں بھی پپو کلانی کا نام آیا لیکن اس کیس میں سے تعدہ ختم ہو گیا تھا اور وہ کیس سیشن کوٹ میں چلا تھا تو اس کیس میں بھی پپو کلانی تعدہ سے بات گیا تو یہ اتنی ان کی دوستیاں ہو گئی تھی انڈرول سے بڑے لوگوں سے ملنا شروع ہو گیا لیکن اولہاس نگر کے اندر جو ان کی دشمنیاں تھی وہ اسی طرح بڑھتے رہی جس بات کا اندازہ جو میں نے کہا آپ لگا سکتے ہو کہ پانچ مہینے میں ٹوئنٹی ٹو آویس ملڈر اتنے تو کبھی ممبئی کی ہسٹری میں نہیں ہوئے جہاں اتنے سارے انڈرول کے گینگ ایک ہی سمیں پہ کام کرتے ہیں ایٹی سیون کا سال ممبئی میں بہت قرآن کا بہتا ہوا سال اس پورے سال میں اٹھارہ ملڈر ہوئے تھی ایٹی سیون امیر مجید کا بھائی کا ملڈر اس کچھم کی بابور ایچھم کا اس تب ایٹی سیون میں ہوئے تھی نئے نئے ارمینہ نامدار جوائنٹ سیپی بن کے آئے تھی اور تب ہی سے شروع ہو گیا لیکن وہ نے کنٹرول کیا دبایا کہاں ایک سال میں ممبئی جیسے پورے شہر میں اٹھارہ ملڈر اور اولہاس نگر کے ایک چھوٹے سے نگر میں پانچ مہینے میں بابیس ملڈر اور مگلوار کوئیک ملڈر تو ان کی دشمنیاں بھردی شروع ہو گئی ایس تا ایس تا بات اتنی بڑھتی ہے کہ گوپال راجوانی کو ان ہاس نگر چھوڑ کے دبائی جانا پڑتا ہے جان بچانے کے اس کی اوپر اٹیک ہوا تھا پہلے بڑا ضبردست اٹیک ہوا ہاتھ گولے جو دیس ہی بم بناتے ہیں ہوم میٹ کروڑ بم تلوار بغیرہ جب وہ کوٹ لے کے جایا جا رہا تھا اس کو آٹورکشا میں بٹھا کے بات گیا اس کے بعد وہ حدیم استان کی مدد تھی حدیم استان کی جو لینڈنگ ہوا کرتی تھی ایک زمانے نے اس علاقے میں اس کا جو سمگلنگ کا مال آگے بیچنا ہوتا تھا وہ بہت ساری خوابت اس کی خاص طور پر الیکٹرونک گولز اور کپڑا کیٹی اور بوشکی اس قسم کا کپڑا آیا کرتا تھا پونگی کپڑا بہت فیمس کپڑا آتا ہے یہ کپڑا سمگل ہوکے آتا تھا اور پلہاس رگر کے لوگ بڑی بڑی نفری میں اس سمگل گولز کو آگے دے چاہا تھا اور بہت بار ان کا ڈوپلیکیٹ بھی بنا لیتے تھے جن کے اوپر میٹ بائی یو ایچ سے لکھا ہوتا تھا تو اس پورے کام کی دیکھ رہے گوب بہرانی اور اس کا گام اس کا جینگ کرتا تھا گلفاؤل راجمہ نہیں آگے گوب کا خاص آدمی تھا تو اس کے اوپر اٹیک ہوا تو اس کو جان بچانے کے لیے دبائی جانا پڑا اور وہ بھیجنے کا پورا پندوبت حاجی مستان نے کیا تھا تو یہ دیکھئے اسی سمجھ جب ان کو پکڑا پکڑی شروع ہوئی تو پلیٹیکل پریشر شروع ہو گیا مکمانتری صداکر اور نائک نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ مجھے پپو کلانی کے اگیز شروع جانے کے لیے کہ اس کو تھوڑا آرام سے چلو زیادہ ساکتی مت کرو اس قسم کا محسنج مجھے شروع پوار نے دیا تھا اب اس بات میں کتنی سچائیے نہیں ہیں وہ تو یا ستاکر اور نائک دانے یا شروع پوار جانے لیکن اس بات کا بہت چرچہ ہوا تھا اور اس کے بعد ایک اور لیڈر بڑے کاؤگریس کے انہوں نے بھی اس قسم کا بیان دیا اس کے بعد جو نیکس مکمانتری بنتے ہیں کاؤگریس سرکار جانے کے بعد نائنٹی فور کے آ تھا منہور جوچی انہوں نے بھی بیان دیا کہ بھرے ہماری اوپر پریشر ڈالنے والے لوگ ہماری پارٹی کے نہیں ہیں لیکن ہمیں ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ ان بزباسٹوں کا درکھا لوگ کو زیادہ سکتی مت کرنا تو آپ اندازہ لگا لو جب ایک راجیہ کے مکمانتری کو یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہمارے اوپر بڑے دوسری پارٹی کے راجنیتاؤں کا پریشر آ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ اندازہ لگا لیجی جی لوگ کتنے طاقتور ہوتے ہوں گے ایسے ہی دیل میں بیٹھ کے دو دو بار الیکشن نہیں جیتی جاتا اور اس کے بعد اپنے جو جہاں سے ان کے زیادہ پریشر بڑھتا ہے جو منہورجوچی کے ٹائم پہ ہوا جو الیگل بلڈنگیں بنی تھی ان میں سے تقریباً آٹھ ہزار سٹرکٹر کو گرانے کا حکم پاس کر دیا گیا اس میں کچھ فائن پنلٹی بھی بڑے لابل کی تھی اب جن لوگوں کے پاس کو پیسہ تھا انہوں نے تو فائن پنلٹی لانڈ بھرکے اپنی جگہ ریگلرائز کروالی سرکار کو پیسے دے دیئے لیکن ہر آدمی سے پاس تو اس نے پیسے ہو کتے نہیں اب ان کے فانانشل مدد کسی باہت میں نہیں کی ان لوگوں کو بڑے لیول پہ وہ ڈیمولیشن ہو گئی اور اس کی وجہ سے کلانی کلین جو پریوار ہے ان کا دعب دعب کافی کم اور یہ اُلحاص لگر کی کہانی اب کل اگر آپ کو سندھائیں تو اکتہ اور بھی سنا سکتے ہیں دو ہزار میں پھر ایک پر سیدھا وہاں سے نائنٹی میں ایٹی نائنٹی میں اس کے بعد گپال راجوانی کا ملڈر بھی ہو جاتا ہے پوری تفصیل سے آپ کو جیسے پپو کلانی کا آگے بڑھنا ایک پریوارک طور پر انہی دنوں میں جب یہ ایلیگل ڈیمولیشن گری انہی دنوں میں پپو کلانی کی فیبلی کا جو سیما ریزورٹ تھا وہ بھی ڈیمولیش کر دیا گیا تھا مایہ آسنل بھی شہے توڑ دیا گیا تھا تو اتنے لیول بڑے لیول پہ توڑ پور وہاں پہ سرکاری مشینری نے کی ایلیگل کنٹاکشن کے اوپر گو بہرانی کے دھر میں مایہ ڈولس اور ڈلیگ بوا کا انکاؤنٹر ہوتا ہے وہ بڑی انٹریکس نے کہا نہیں ہے کیسے وہ سب ہوا ایک اپیسو میں آپ کو پہلے بتایا تھا کل جو باقی کے کریکٹر ہیں ان کی فیملی کے دوسرے گو بہرانی اور اس کے ساتھیوں کی پوری کہانی یہ آپ کو کل سنا کے انہاصر اگر چپٹر ختم کریں گے پھر کہیں اور چلے گے نئی دشا کی طرف ایک نئی کہانی نئے پتے کی طرف تب تک کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ دانے والد موسیقی